بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے قرب و جوار میں اہم گلی کوچوں، بزاروں اور مزاروں جیسے مقدس مقامات پر چند صفاق اور ظالم لوگ معصوم جنگلی پرندوں کو پندروں میں قید کر کے چند روپوں پیسوں کے لالت میں صدقہ و خیرات کے نام پر آزاد کرنے کی غرض سے فروخت کر رہے ہوتے ہیں جو معصوم جنگلی پرندوں پر سراسل غلم اور جبر کے مترادف ہے کیونکہ یہ معصوم ننے جنگلی پرندے انتہائی حساس ہوتے ہیں جنہیں پکر دکر اور قیدوبان کی دوران سخت عذیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور اکثر انہی مسائب و علام کی وجہ سے یہ معصوم جنگلی پرندے جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں اور یوں ان کی نسلیں بھی تیزی سے مادوم ہوتی جا رہی ہیں ستم بالہ ستم ذرا یہ بھی تصور کریں کہ جب افضائش نسل کے موسم میں صفات شکاری ان معصوم جنگلی پرندوں کو ان کے گھونسلوں اور آشیانوں سے انڈوں اور بھوکوں پیاس سے بلکتے سختے بچوں پر سے اٹھا لاتے ہیں دون دنوں کے قیامت پر آنے ہوتی ہیں خبردار، معصوم جنگلی پرندوں، گریلو چڑیوں، شارکوں، لالیوں اور ممولوں وغیرہ کا غیر قرونی شکار نجائز پکڑ تکڑ اور صدقہ و خیرات کے نام پر کاروبار نہ محض ایک قبی اور مکروف فیل ہے بلکہ وائل ایف ایک مجدیہ انیس سو چھتر کے تحت ایک قابل گرفت جرم بھی ہے جس میں قید، جرمانہ یا بیق وقت دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں اگرچہ محکمت ہفتہ جنگلی آتوہ پارس پنجاب نے صوبہ بر میں اس مقروف دھندے کی روک تھام کے لیے سخترین کریک ڈاؤن جاری کر رکھا ہے کہ نتیجے میں آئے روز، معصوم جنگلی پرندوں کے نجائز شکار اور کاروبار سے ووستہ افراد کے چلان کر کے جرمانے اور سزائیں بھی دی جا رہی ہیں تاہم مادود وسائل کے پیش نظر گیارہ کروڑ آبادی پر مشتمل اتنے بڑے صوبہ کہ ہر گلی کوچا اور بازار کی نگرانی انتہائی مشکل کام ہے لیکن عوام کے تعاون سے نممکن ہرگز نہیں اس لیے عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ محکمت افراد جنگلی حیات و پارس پنجاب کے شانہ مشانہ معصوم جنگلی پرندوں کی صدقہ و خیرات کی آڑ میں گیرکنونی شکار کاروبار اور پکڑ ڈکڑ بیخکنی کی عمل میں شریک ہو کر انہیں مادومی سے بچائیں اپنے گرد و نواہ میں ہونے والی ایسی کسی بھی سرگرمی کی فوری مقامی دفتر محکمہ جنگلی حیات کو اطلاع دیں اور اس گار خیر کا حصہ بنیں شکریہ شعبہ نشت و اشاد محکمہ تحفظ جنگلی حیات و پارس پنجاب لاہور